پاکستان کا وفاقی بجٹ بارہ جون کو پیش کیا جائے گا آئندہ بجٹ کا حجم سات ہزار چھ سو ارب روپے کا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت روامہ کی بارہ تاریخ کو نیا بجٹ پیش کرے گی جس کا حجم سات ہزار چھ سو ارب روپے رکھا جائے گا آئندہ مالی سال کے دوران چرہ نمو کا حدف تین فیصد رکھنے کی تجویز زیر غور ہے ذراعہ کے مطابق کرونا وائرس کے باعث تمام اہداف کم رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزارت خزانہ وفاقی بجٹ کے ابتدائی خد و خال میں قرضوں اور سوت کی ادائیگی بڑا بوجھ قرضوں اور سوتی ادائیگی پر تین ہزار دو سو ارب روپے سے زائد خرچ ہوں گے ذراعہ وزارت خزانہ کے مطابق دفاع بجٹ میں دس فیصد سے زائد اضافہ کی تجویز زیر غور ہے دفاع کے لیے ایک ہزار چار سو ارب روپے سے زائد مختص کیا جا سکتے ہیں ذراعہ کے مطابق سبسیڈیز اور پینچن ادائیگی کے لیے سات سو ارب سے زائد مختص کرنے کی تجویز ہے آندہ سال ایف بی آر کے لیے اکاون سو ارب روپے کا حدف مقرر کیا گیا ہے ایف بی آر اہداف حاصل کرنے کے لیے ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے گا ذراعہ وزارت خزانہ کے مطابق وزارتوں اور ڈیویزنز کے سالانہ بجٹ میں کٹوٹی ہوگی وفاق حکومت کے خراجات کے لیے چار سو نوے ارب روپے سے زائد مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ذراعہ کے مطابق آندہ مالی سال کے دوران برامدات کو بڑھانے کا حدف رکھا جائے گا بجٹ سے پہلے وزارت خزانہ بجٹ ونگ حکام اسلام آباد سے باہر نہیں جائیں گے